اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ پاکستان ٹیم کی ہوم سیریزوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ شیئر کریں گا کیونکہ اس سال پاکستان کا دورہ کرنا ہے تین بڑی ٹیموں نے انگلینڈ نے افستریلیا نے اور نیوزلینڈ سب سے پہلے افستریلیا کی ٹیم پاکستان آئے گی اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم آئے گی اور پھر نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا اس سال دو مرتبہ دورہ کرے گی پہلے ٹی ٹوینٹی میچز کی سریز کھیلے گی اور اس کے بعد پھر ٹیسٹ میچز کی سریز کھیلے گی دوستو انگلینڈ کے اپننگ بلے باز جو الیکسلز ہے آج کل انگلینڈ کی ٹیم کا وہ حصہ نہیں رہتے لیکن انہوں نے بڑا بیان دیا ہے انگلینڈ کی ٹیم کے اوپر ان کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کو بینہ خطرے کے پاکستان میں جانا چاہیے پاکستان ایک سیف ملک ہے اور اس میں کرکٹ سے پیار کرنے والی لوگ بستے ہیں اور ایک لینڈ کو پاکستان میں ضرور جانا چاہیے اور فولو سٹرینٹھن کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں جانا چاہیے تاکہ اچھے مقابلے دیکھنے کو ملیں اس کے علاوہ دوستو پاکستان کے سابق اور لیجنڈ گرگٹر وسیم اکرم کا بھی آج بیان نکل کر سامنا ہے اس پیچلی اسٹریلیا کی ٹیم کے حوالے سے تو دوستو وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ میں بڑا پور امید ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے جتنا کہ اسٹریلیا جو ہے وہ ایک کو ایک چیمپین سکورٹ بھیجی گی پاکستان کی سریز کے لیے یعنی کہ جو ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ کا ویننگ سکورٹ تھا وہی پلئروم ٹی ٹوئنٹی بھی کھیلتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ٹیسٹ میچز بھی کھیلتے ہیں تو وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ اسٹریلیا جائے وہ ایک سٹرینٹھن یعنی کہ بڑی زبردست قسم کی ٹیم بھیجنے جا رہی ہے پاکستان اور پاکستان کو اپری ہم کنٹریز میں یعنی کہ پاکستانی گرڑے کو اچھی رہتی ہے لیکن اسٹریلیا کو ایزی نہیں لینا چاہیے اور زبردست قسم کی پرفارمس دکھانے والی اسٹریلیا کی ٹیم تو وسیم اکرم کا بھی کہنا ہے کہ جو بھی دوستو کھلاڑی آئیں گے بہت ہی زبردست کھلاڑی آئیں گے پاکستان میں اسٹریلیا کے دوستو بیٹر چی لگی ہو تو لائک کر دینا چلکہ سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب پلیز